پچھلے اپیسوڈ کا سوال تھا شب برات اسلامی کس مہینے میں آتی ہے آپ کے اپشن تھے اے محرم بی رجب سی شعبان ڈی رمضان اور صحیح جواب ہے سی شعبان اور اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب جس نے دیا ہے ان کا نام ہے افسانی سیفی بہت بہت شکریہ افسانی سیفی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں شب برات آتی ہے اللہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ کیا تھا آپ کے اپشن ہیں اے گے ہوں بی چاول سی ستو ڈی سیب اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے اے گے ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام گندم کے سات دانے لے کر آئے یعنی گہوں کے سات دانے لے کر آئے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اس درخت کے دانے ہیں جس سے آپ کو روکا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا کیا کروں گا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان کو زمین میں بکھیر دو آپ نے زمین میں بکھیر دیے اللہ تعالیٰ نے ہر دانے کے بدلے ایک لاکھ دانے اگائے حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کاٹ کر دانے نکالے پھر صاف کر کے پیس کر ان کو گوند کر روٹی پکا کر کھائی اسی کو اللہ نے فرمایا فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا پس تم کو یہ شیطان جنت سے نہ نکال دے پس تم مشقت میں پڑ جاؤ گے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد کس کا واسطہ دے کر دعا کی آپ کے اوپشن ہیں اے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سی دنیا کا ڈی معلوم نہیں اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اتار دیے گئے تو تین سو سال تک روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے مگر معافی نہ ملی آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلوم کیا اے آدم تو نے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے ان کو ابھی تک پیدا بھی نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار جس وقت تو نے مجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کر کے میرے اندر روح فوں کی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پس میں نے سمجھ لیا تھا کہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو اس وجہ سے ملایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تُو نے سچ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور جب تُو نے میرے محبوب کے واسطے سے معافی مانگی سوال کی جھولی فیلائی ہے تو میں نے تیری مغفرت کی اگر میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ملٹی کا پتلہ بنا دیا تو یہ پتلہ کتنے سال تک پڑا رہا یعنی اس پتلہ آدم میں کتنے سال بعد روح ڈالی گئی آپ کے اوپشن ہیں اے پانچ سال بی دس سال سی تیس سال ڈی چالیس سال اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے صحیح جواب ہے ڈی چالیس سال جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا دیا تو یہ پتلہ چالیس سال تک پڑا رہا ملائکہ یعنی فرشتے جب اس پتلے کے پاس سے گزرتے تھے تو ڈرتے تھے اور ان میں سب سے زیادہ ابلیس گھوراتا تھا چونکہ یہ پتلہ خاک اندر سے کھوکلا تھا اور یہ اتنا سوخ گیا تھا کہ جب اس میں چٹکی مارتے تو خوب گونجدار آواز پیدا ہوتی تھی پھر چالیس سال بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے کے اندر روح فوک دی جس سے یہ زندہ ہو گئے اب آ گیا ہے آپ کے کومنٹ کرنے کا وقت دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں جو اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے اپیسوڈ میں آ جائے گا سوال ہے کیا شیصہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کے اپشن ہیں سوال کا صحیح جواب دینا ہے آج شام ساڑھے آٹھ بجے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ